محمد مہین قادرین ان دور سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت نے حضرت زید نے کہا ہندوستان میں اسلام کسی مولوی یا مفتی کے فتوے سے نہیں فیلا خواجہ غریب نواز کے تقوے سے فیلا ہے جواب انایت فرما دے کیا زید نے صحیح کہا ہے بے سک خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ خواجہ خواجگاں عطا رسول سلطان الہن ہیں اور ان کی تبلیغ سے کئی لاکھ غیر مسلم داخلہ اسلام ہوئے اور یہ اسلام کی بہت بڑی تبلیغ ہے اور ہندوستان میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ تمام اولیاء اکرام کے سردار ہیں ان کے فضائل اور مناقف سے کسی کو انکار نہیں ہے مگر زید سے یہ پوچھا جائے کہ جب حفظ الایمان لکھی گئی تھی اور اس کو پڑھ پڑھ کے لوگ گمراہ کافر اور مرتد ہو رہے تھے جب تقویت الایمان لکھی گئی تھی اور اس کو پڑھ پڑھ کے لوگ گمراہ ہو رہے تھے جب براہن قاطعہ لکھی گئی تھی اور اس کو لوگ پڑھ پڑھ کے گمراہ ہو رہے تھے جب تحضیر الناس لکھی گئی تھی اور اس کو لوگ پڑھ پڑھ کے گمراہ ہو رہے تھے تو اس کے جواب میں جن علماء نے کتابیں لکھی جن علماء نے مناظرے کیے جن علماء نے تقریریں کی اور لوگوں کے ایمان کو بچایا اور لوگوں کی رہنمائی کی یہ اسلام فیلانا ہوا یا نہیں اسلام بچانا ہوا یا نہیں اسلام کی تبلیغ ہوئی یا نہیں الغرص زید جو کہنا چاہتا ہے وہ میں جانتا ہوں زید کا مقصد جو ہے تو یہ ہے کہ خاضر غریب نماز رحمت اللہ علیہ کو آلہ حضرت کے مقابلے میں ولانا چاہتا ہے حالانکہ خاضر غریب نماز رحمت اللہ علیہ اپنے دور میں بے شک کام کیے غوث آزم نے اپنے دور میں کام کیا امام آزم نے اپنے دور میں کام کیے لہذا کسی کو کسی کا مقابلے میں لانا یہ خودی جہالت ہے زید عالی درجے کا جاہل ہے اللہ تعالیٰ اسے سمجھ عطا فرمائے کہ وہ خود تو کسی مصرف کہائے نہیں جن بزرگوں نے دین کا کام کیا ہے ان سے اناد رکھتا ہے حسد رکھتا ہے اور اچھی طرح جان لے کہ اللہ رب العزت کا قول حدیث کنسی میں ہے جس نے کسی بھی ولی سے دثمنی کی اس کو میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے یہی وجہ ہے کہ اولیاء اکرام کی گستاخی کرنے والوں پر ترے طرح کے مسائب اور آلام ٹوٹ پڑتے ہیں اور دنیا ہی سے زلیل و رسوہ ہو کے جاتے ہیں زید بزرگوں کا گستاخ ہے تو بے شک آخرت کی سزا تو باقی ہے دنیا ہی سے زلیل و رسوہ ہو کے جائے گا میرا تجربہ ہے کہ اللہ حضرت امام اہل سنت علی رحمہ سے جو حسد اور اناد کی بنیاد پر ٹکرائے وہ تباہ اور برباد ہو گئے اور جو ٹکرار رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور جو ٹکرائیں گے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے اور آلہ حضرت ہی نہیں کسی بھی ولی سے ٹکرائیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے کیونکہ حدیثِ قدسی ہے جو بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 963 پر موجود ہے کہ مناد علی ولی انفقد آزند دھو بل حرب جو میرے کسی ولی سے اداوت کرے اس کو میری طرف سے جنگ تعلان موسیقی